ناظرین گدر سنگی کیا ہے یہ ضعیف الاتقادی تہمات جہالت یا پھر اس میں کچھ حقیقت بھی ہے اس کی پرسرار عجیب و غریب تاریخ جو صدیوں پرانی ہیں یہ خاص طور پر قدیم مصر وہاں کے ایک دیوتا جس کا نام انوبس تھا انوبس دیوتا جس کا سر تو بندر جیسا تھا اور اس کا دھڑ ایک جسم کا تھا آج بھی اگر آپ مصر جائیں احرام مصر وہاں کے ایک قدیم امارات تو وہاں پر آپ کو ایسی تصاویر ایسے زاویہ نظر آئیں گے جس میں ان کا سر تو بندر جیسا ہوگا دھڑ جسم کا ہوگا جی ہاں وہ انوبس دیوتا کی تصویریں ہیں قدیم مصری اپنے جو مرتبان ہوتے تھے اس میں گدر کا یعنی کہ سر کا ایک حصہ کاٹ کر اس کو مرتبان میں رکھتے تھے اپنی دولت میں رکھتے تھے یعنی کہ وہ دیوتاؤں کی پوجہ کرتے تھے ان کا خیال تھا کہ اس طرح ان کے گھر میں برکت آتی ہے ان کی دولت بڑھتی ہے اور دشمن ناکاموں نامراد ہوتا ہے یہ صدیوں سال پہلے جب دیوتاؤں کا دور تھا مصر میں تو یہ اس دور میں یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ قدیم مصر میں وہاں پر اس وقت بلی کو بھی یعنی کہ ایک مقدس یعنی جانور سمجھا جاتا تھا اور بندر بھی مقدس تھا جس کے سر کے ایک حصہ کو کاٹ کر یعنی کہ مرتبان میں مختلف ڈبیو میں اپنے گھر میں رکھا جاتا تھا ناظرین یہ ہندوستان میں کیسے آیا کیونکہ یہاں پر بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اسے ہندو نے ہندوستان میں یعنی جوتشیوں نے نجومیوں نے انہوں نے جوگیوں نے یہ ان کی وجہ سے یہ ہندوستان میں ہے کیونکہ جوتشی نجومی یا جوگی وہ لوگوں کو اس پر وہ کرتے ہیں دیتے ہیں اس کی خیر و برکات کے بارے میں بتاتے ہیں کہ اس سے آپ کی قسمت بدل جائے گی آپ کے حالات بدل جائیں گے آپ کے گھر میں دولت آئے گی مشکلات کم ہوں گی آپ کا رشتہ اچھا ہو جائے گا لڑکی اچھی آ جائے گی اس طرح کی بہت ساری تہمات چیزیں وہ عام گلی کوچوں میں اور علاقوں میں لوگوں کو بتاتے پھرتے ہیں جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ ہندوستان کی تاریخ کو کھنگا لیں تو کسی بھی تاریخی کتابوں میں کسی بھی تاریخی کتب میں کتاب میں کہیں اس کا گدر سنگی کا کوئی ذکر نہیں ملتا نہ کہ کسی مذہبی اس میں ہاں یہ کچھ علاقے ہیں نپال یا اس میں وہاں بندر کو ضرور مقدس سمجھا جاتا ہے لیکن کہیں تاریخ میں اس کا ذکر نہیں ہے عمومہ یہ خیال کیا جاتا ہے کیونکہ ہندوستان وحد خطہ ہے مصر میں یہ تھا کہ وہاں پر لوگ اس کو مقدس بھی سمجھتے تھے اور وہ دیوتاؤں کے دور میں جب رومن امپیر کا دور تھا دیوتاؤں کا دور تھا تو کلپترہ کا دور اس اس میں یہ اس کو مقدس سمجھا جاتا تھا اور خیال کیا جاتا ہے کہ انہی ادوار سے یہ رسم ہندوستان میں آئی جس کے وجہ سے جوتشی اور نجومی جوگی اس کو جو ملنگ ہیں اس کو مقدس لوگوں کو یعنی کہ لوگوں کو اس کا مقدس بتا کر ایک رقم ایٹھنے لگے لوگوں کو لوٹنے لگے یا ایک کاروبار کا ذریعہ بن گیا ہندو پتنیا اپنے پتی کو یعنی کہ یہ وہ کرتی تھی کہ وہ ڈبی میں رکھتی تھی اس کی ایک وہ چند یعنی کہ اس کے بال نکال کر یعنی کہ ان کو لگاتی تھی کہ اس طرح کسی کی نظر نہیں لگے کی ناظرین اس کی انڈو پاک کی تاریخ میں تو اس کا کوئی ذکر نہیں ہے لیکن پاکستان بہارت بنگال انتمہ مالدی بھٹان اس کے اکثر علاقوں میں خاص طور پر رورل علاقوں میں آج بھی اس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ اس سے آپ کی قسمت بدل جائے گی اور بہت سارے یعنی کہ کم تلیم یافتہ جو تہمات پر یقین رکھتے ہیں یا اس کو تہمات یعنی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ یہ مقدس ہے وہ اس کی وجہ سے لوٹ بھی جاتے ہیں رقمیں بھی وہ کرتے ہیں اور بعض لوگ تو نجومیوں کے یا جوگیوں کے کہنے پر اس کو بہت نہا دھو کر اس کی ڈبی کو ہاتھ لگاتے ہیں کہ یہ پاک ہے جبکہ ناظرین اس کا یہ ہوتی کیا ہے سوال یہ ہے کہ یہ ہے کیا چیز گدر سنگی کہا جاتا ہے کہ جو اس کی تاریخ میں ہے کہ گدر سنگی جو گدروں کا سردار ہوتا تھا اس کے سو سال بعد ایک ٹیومر سا نکل آتا تھا سر میں اور یہ جوگی جوتشی اس کے ٹیومر کو کاٹ کر اس کو ایک ڈبیا میں مرتبان میں کہیں بند کر لیتے تھے ایک تو یہ یعنی کے روایت ہے ایک یہ ہے کہ ایسا گدر جس کو کیسر ہو اس کے اس میں ٹیومر ہو یا اس طرح کا وہ ہو جس میں کیسر کے خلیات ہوں اگر وہ مر بھی جائے اس کو کاٹ لیتے تھے کیونکہ خلیات بڑھتے رہتے تھے اور یہ لوگوں کو بتاتے ہیں یہ دیکھیں یہ بڑھ گیا ہے اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے لیکن اس میں خیر و برکات ہیں اس میں ایسی چیزیں ہیں یعنی وہ لوگوں کی ضعیف الاتقادی سے کھیلتے ہیں آج بھی انڈو پاک کے دہی علاقوں میں گلی محلوں میں ایسے جوتشی فقیر ملنگ لوگوں کو یہ بتاتے پھرتے ہیں کہ اس سے آپ کی قسمت بدل جائے گی آپ کے مسائل حال ہو جائیں گے اور یہی آپ کی تمنا جو تمام آپ کے عرضوں میں ہیں وہ اس سے پوری ہو جائیں گی تو جو گدر سنگی ہے ناظر بسیکلی یہ مصر سے قدیم مصر سے یعنی ان کا ایک دیوتا تھا انوبس دیوتا اسی کی شبیہ تھی اسی کی وہ تھی اسی کے اس میں وہ لوگ اس کو کاٹتے تھے مرتبانوں میں رکھتے تھے بلکہ اس دور کے راجے مہراجے اپنی دولت کے درمیان بھی اس کو رکھتے تھے تو یہ قدیم ہندوستان سے ہوتی ہوئی پوری دنیا میں پھیلی لیکن آج اس کا زیادہ تر مرکز یہ ہندوستان پاکستان اور اس کے گرد و نواہ کے ممالک ہیں تو گدر سنگی آج کے اس ترقی یافتہ ایٹی کے دور میں ٹکنالوجی کے دور میں اس کو سینس اور ترقی کی اس میں اس کو تہمات میں زیف الاتقادی میں یا اس کو حقیقت نہیں سمجھا جاتا لیکن آج بھی بہت سارے جوتشیوں بہت سارے ان کا کاروبار نجومیوں ملنگوں کا کاروبار اسی سے چلتا ہے دہی علاقوں میں چھوٹے شہروں میں ناظرین اس کو آج بھی بہت سارے لوگ حقیقت سمجھتے ہیں ناظرین یہ گدر سنگی کی تاریخ میں ہوں عبدالعف روفی اور آپ دیکھ رہے تھے تاریخ ناما بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ